یہ یو اینو کا ادارہ ہے جہاں بے اسلامیتی کانسل اور یو اینے جینریل اسمبلی کے جلاس ہوتے ہیں سیشن ہوتے ہیں سبمٹ ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک سربراہ یہاں بے تقریریں گرتے ہیں دنیا کے ممالک وزراء خارجہ یہاں بے آگے تقریریں گرتے ہیں کہاں دنیا کے مسائل پر بات ہوتی ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دنیا کے مسائل کے بارے میں قراردادیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ یو اینو کا ادارہ اس میں دنیا کے تمام ممالک ون نائنٹی تری ممالک اس کے ممبر ہیں اور یہ ادارہ آپ بات کرتے ہیں چلتا کیسے ہے مطلب یہ یو اینو کا بنایا ہوا ادارہ ہے تو یو این نے اس کو سپانسر کرتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس ادارے کو چلانے کے لیے جتنے بھی اس ادارے کے ممبر کنٹریز ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا فنڈز دیتے ہیں جس سے یہ ادارہ چلتا ہے اس ادارے کے خراجات پورے ہوتے ہیں اس ادارے کے ایکسپینسز پورے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کانفرنسز حال ہیں یہاں پہ ریسٹ ہاؤسز ہیں اور یہاں پہ سٹاف ہے جو یہ بڑی بڑی میٹنگز کانفرنس وغیرہ اور ارگنائز کرتا ہے اس ادارے کو چلاتا ہے اور دوسرا اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی اس پہ تائین ہے ان کی بھی تنہائیں وغیرہ مطلب تمام اخراجات جو ہیں اس ادارے کے پورے کیا جاتے ہیں ان ممبر ممالک کے دیئے گے فنڈز کے ذریعے اب ایران کی بات کرتے ہیں ایران پچھے دنوں خبر آئی کہ یو اینو نے جو ایران کی ووٹنگ کا رائٹ ہے وہ ختم کر دیا ایران اب یو اینو پہ یو اینو میں ووٹ نہیں دے سکتا تقریریں نہیں کر سکتا ان کے حضراء خارجہ یہاں پہ نہیں آسکتے ان کے حکمران یہاں پہ نہیں آسکتے انہوں نے اس کے لیے یو اینو نے جو ایران ہے اس کو پوری طرح سسپنٹ کر دیا اس کی ممبرشپ کو ختم کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یو اینو نے ایران کی ممبرشپ کو کیوں بند کیا ہے اور ختم کیا ہے ایران کی ممبرشپ کو کیوں ختم کیا اور ووٹ کے رائٹ سے ایران کو کیوں محروم کیا ہے ایچلی ایران نے کافی عرصہ اپنی حصے کے جو فنڈز ہیں وہ پہ نہیں کیے ایران کے حصے میں بہت زیادہ ڈیوز ہیں وہ انہوں نے پہ نہیں کیے اور یہ ڈیوز ایک سو دس ملینز ڈالر سے بھی زیادہ ہیں اور یو اینو نے کہا ہے کہ ایران ڈیوز پہ نہیں کر رہا لہٰذا اس کو رائٹ بھی نہیں ہے یا یو این اے میں ووٹ کرنے کا یو این اے میں تقریریں کرنے کا یو این اے کی فارن فرنسز میں حصہ لینے کا تو اس کے جواب میں جو ایران کے فارم منسٹر ہیں جواز ریف انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پہ کافی عرصے سے انٹرنیشنل سینکشن لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایران معاشی طور پر بہت کمزور ہو گیا ہے ایران کی معاشی زوال کا شکار ہو گیا ہے ایسے حالات میں وہ کیسے یہ جنرل اسمبلی ہے ایران نے اس کے ڈیوز پہ کر سکتا ہے ان کے ایران کے پاس تو اپنے لئے کھانے کے لئے خوراک نہیں ہے ایران کی اتنے برے حالات ہو چکے ہیں انٹرنیشنل سینکشن کی وجہ سے تو وہ یہ ڈیو کیسے پیس کر سکتا ہے اگر امریکہ نے ایران سے ڈیوز لینے ہیں اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے حصے کے ڈیوز پہ کرے تو ایران پہ جو سینکشنز ہیں وہ ختم کرتے ہیں ایران کی ایکانومی جب ریکاور ہو جائے گی وہ یہ ڈیو پہ کر دے گا کیونکہ ایران کی جو ایکانومی ہے وہ انٹرنیشنل سینکشن کی وجہ سے امریکہ کی طرف اور یورپی یونین کی طرف سے لگائے گی سینکشن کی وجہ سے بہت کمزور ہوگی ہے بلکہ بینکرپٹ ہوگی ہے ابھی ایران اور چائنہ کا پتیس سالہ لانگ ٹرم موائدہ ہوا ہے اس سے کچھ ایران سنبھل رہا ہے اگر چائنہ نے مزید ایران کے ساتھ موائدے کرتا ہے ایران کے ساتھ ایران کو ایکانومیکل سپورٹ کرتا ہے تو شاید ایران کی ایکانومی انٹرنیشنل سیکشن کے باوجود سنبھل جائے اور یہ ریکاور کر جائیں یہ زوال سے نکل آئیں اور ایکانومیکلی سٹرونگ ہو جائیں اب پاکستان کے بات کریں تو پاکستان نے بھی کافی عرصہ سے یو انو کی جینر سمبلی ہے اس کے ڈیوز پہ نہیں کیے ایک اور آفریکن کنٹری ہے سنٹرل آفریقہ بہت غریب کنٹری ہے اس نے بھی اس کے ڈیوز پہ نہیں کیے جو بہت کم ایران کی نسبت وہ چھتیس ہزار ڈالر تقریباً ہیں لیکن ایران کی تو ایک سو دس ملین ڈالر سے بھی تجاوز کر سکے اتنی بڑی اماؤنٹ ایران انٹرنیشنل سیکشن کے ساتھ کیسے پے کر سکتا ہے ایک زوال پرزیر ایکانومی کے ساتھ پے نہیں کر سکتا اس لئے ایران نے یہ ریکٹ کیا ہے اور غصے سے ریکٹ کیا ہے کہ امریکہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ اچھا نہیں کر رہا اب بات کرتے ہیں یہ جو یو اینو کی جینرل اسمبلی ہے یہ اسلامتی کونسل کا جو ادارہ ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے اس نے کیا پرفارمنس کیا ہے جب سے یہ بنایا ہے تب سے اب تک کیونکہ پرانے مسئلے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین جیسے جو پرانے مسئلے ہیں وہ تو یہ حل نہیں کر سکا اور ساتھ اس نے نئے مسئلے نئے مسئلے دنیا میں کھڑے کر دی ہیں افغانستان کا مسئلہ ایران کا مسئلہ لیبیا کا مسئلہ اب پرانے مسئلے نہیں ہو رہے تو نئے مسئلے کہاں حل ہوں گے جینرل اسمبلی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ سپیشل مسلمانوں سے لیٹر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا مسلمانوں کے مسئل کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہے ہیں اور بہت قطرناک شکل افتیار کر رہے ہیں اور یہ ایسا ادارہ ہے جہاں پہ صرف یورپ اور یورپ کی احتحادیوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے اس کی پروفارمنس کو دیکھے لگتا ہے کہ یہ ادارے صرف ان کے مسائل ہی حل کرتے ہیں اور یہ فنڈ پوری دنیا سے لیتے ہیں جن میں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جو مسلم ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ فنڈ دے رہے ہیں اس ادارے کو اور ان کے فنڈ سے ہی یہ ادارہ چل رہا ہے مطلب فنڈ مسلمانوں کے ہیں اور مسئلے ان کے حل ہو رہے ہیں کام ان کے ہو رہے ہیں اسی اسلامتی ادارے اور جینرل اسمبلی ادارے کے بارے میں ایک اسرائیلی رائٹر نے لکھا تھا یہ تو ہمارا بنایا ہوا ادارہ ہے اس میں تو صرف وہ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا جہاں پہ جتنی مرضی تقریریں کر لو جتنی مرضی قراردادیں پیش کر لو چلتا وہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں تو یہ دیکھتا بھی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں امریکہ کے مسائل امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں یورپی یونین کی کام کرتے ہیں کیونکہ ان ممالک میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے ان کے سارے مسئلے حل ہیں یہ بڑی سموت اور خوشحال اور پروسپیٹی کے ساتھ آگے بھڑھ رہے ہیں اور مسلمان دلدل میں پھسے ہوئے ہیں بلکہ یہ ادارے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں مسلمانوں کی مسائل کو حل کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ اب یہ ادارہ تو مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کر رہا دنیا اور دنیا کے غریب ممالک میں بھی مسائل حل نہیں کر رہا افریقہ جیسے غریب ممالک میں بھی مسائل حل نہیں کر رہا وہاں پہ غربت ہے وہاں پہ افلاس ہے وہاں ساہ پانی دور کی بات گندہ پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے لوگوں کے سر پر رہنے کے لیے چھت نہیں ہے لوگ تعلیم سے محروم ہیں صحت سے محروم ہیں اور اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے وہاں پہ سیول وار چاہ رہی ہے وہاں قبائل آپس میں لڑ مر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اقوام امتدہ ان پر ذرا بھی دھیان نہیں دے رہی ان کے مسائل حل کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی جاری وہ بچارے بھوگ سے مر رہے ہیں وہ اندرونی انتشار سے مر رہے ہیں آپ ان کی حالت دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے وہ چوتھی دنیا کی کیٹا گری میں بھی نہیں آتے اتنے ان کے برے حالات ہو چکے ہیں اب ان اداروں کی اتنے پرانے اداروں کی پرفارمز دیکھیں انہوں نے دنیا کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اور میں بڑے دعوے سے کہتی ہوں اور کوئی اس طرح کا ادارہ بن گیا جہاں پہ دنیا کے مسائل تیزی سے حل ہو رہے ہوں گے تو دنیا کے زیادہ سے زیادہ ملک اس ادارے میں شامل ہوں گے اس ادارے کو سپورٹ کریں گے اور فنڈ بھی بھڑچھر کر دیں گے مطلب اس ادارے کو چلانے کے لیے فنڈ کی کمی نہیں ہوگی اس ادارے کو چلانے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی لوگوں کی کمی نہیں ہوگی سٹاف کی کمی نہیں ہوگی اور سیکیورٹی کی کمی نہیں ہوگی کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوں گی بس ایسا ادارہ بنانے کے لیے ایک اکھمتیں عملی چاہیے ایک ڈیر چاہیے ایک ہمت چاہیے جب یہ ادارہ بن جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا دنیا میں امن قائم ہوگا دنیا کے تمام مسائل دنوں میں حل ہو جائیں گے اور دنیا جو کہتے ہیں تیسری بڑی جنگ چوتھی بڑی جنگ کسی بھی عالمی جنگ سے بچا جا سکتا ہے ایک مضبوط غیر جانمترانہ ادارے کے قیام کے ذریعے اب آپ کے ذہن میں یقین ہے یہ بات آ رہی ہوگی کہ کون سی طاقتیں یونائٹی نیشن اور سلامتی کون سی جیسے ادارے بنا سکتی ہیں زاری بات عالمی طاقتیں جو معاشی طور پر مضبوط ہوتی ہیں جو دفاعی طور پر بہت مضبوط ہوتی ہیں جو دنیا پر اثر اور سروح رکھتی ہیں وہیں طاقتیں اس طرح کے ادارے بناتی ہیں اور آج کی دنیا میں صرف امریکہ عالمی طاقت نہیں ہے صرف یورپی یونین عالمی طاقت نہیں ہے اس کے مقابلے میں چائنہ عالمی طاقت ہے بہت بڑی قوت ہے اور یہ معاشی طور پر بہت مضبوط ہے دفاعی طور پر بہت مضبوط ہے اس کے علاوہ روس عالمی طاقت ہے یہ بھی معاشی طور پر بہت مضبوط ہے دفاعی طور پر بہت مضبوط ہے ان مامالے کے ساتھ اگر مسلمان مامالے کی بات کی جائے تو پاکستان جگرافیا لے آئی جگرافیا ہی لہاں سے بہت مضبوط ملک ہے معاشی طور پر بہت مضبوط ہو رہا ہے دفاعی لہاں سے اوریڈی بہت مضبوط ملک ہے ایک ایٹمی پاور ہے اور دنیا کا واحد مسلم مالک ہے جس کے پاس اپنا ایٹم بمب ہے اور ترکی ترکی بھی بہت مضبوط ملک ہے دفاعی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور ترکی بھی بڑے سکیل پر خطرناک اور جدید ہتھیاروں کی منفیکٹرنگ کر رہے ہیں جسے نہ صرف اپنے ملک میں استعمال کے لیے استعمال کرے گا بلکہ ان ویپنز کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بات کرتے ہیں عرب ممالک میں سعودی عرب کی سعودی عرب بھی بہت مضبوط ملک ہے مالی طور پر بہت مضبوط ملک ہے اس کا پوری دنیا پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے سپیچلی مسلم مالک پر اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور مسلمانوں کے دو مقدس مقامات مکہ اور مدینہ بھی یہاں ہیں اور اس وجہ سے یہ جو سرزمین ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہے میں مسلمان اپنی جاننے تک نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں اس زمین کی حرمت کے لیے تو یہ سعودیہ بھی بہت اہم ملک ہے اور اس لیے اس طرح کا ادارہ دنیا میں بنانا اب مشکل نہیں ہے بلکہ دنیا کو ایسی ادارہ بنانے کی ضرورت ہے اور دنیا کو چاہیے چائنا روز پاکستان ترکی ترکی اور یہ جو ہے سعودی عرب ان معمالوں کو سوچنا چاہیے اس پہ ایک حکمت حملی بنانی چاہیے اس پہ ایک پلان کرنا چاہیے کہ ایس ادارہ ہو جہاں پہ دنیا کے مسائل حلوں دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا جائے دنیا کی فلاو بہبود کے لیے کام کیا جائے اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے محبت کی نظر سے دیکھا جائے انصاف کی نظر سے دیکھا جائے اور سب کو انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے سب کو انسان سمجھا جائے اور سب کو ایک جیسی سولیات میں یسر کی جائیں ان کو تعلیم جیسی بنیادی سولیات میں یسر کی جائیں صحت جیسی بنیادی سولیات میں یسر کی جائیں خوراک جیسی بنیادی سولیات میں یسر کی جائیں پوری دنیا میں امن قیم کیا جائے دامات کیے جائیں جہاں جمہوریت دنیا میں جمہوریت قائم کی جائے اور مضبوط سسٹم دنیا کو دیا جائے دنیا کے ہر خطے میں مضبوط انتظامی دھانچہ قائم کیا جائے جس سے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے